السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین ولا عضوان الا الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین مبات معزز ناظرین مشاہدین اس دنیا میں جو بھی انسان زندگی گزارتا ہے اس کی تغو دو دنیا کے حصول کے لیے زیادہ ہوتی ہے بنسبت آخرت کے جس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کی رنگینیوں میں انسان زیادہ فس جاتا ہے اور اپنی انرجی کو اس کے حصول میں زیادہ لگاتا ہے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے جبکہ اگر دیکھا جائے تو انسان کو دنیا کی نعمتوں کے حاصل کرنے کے ساتھ اسے اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ کل جب ہماری روح پرواز کر جی جائے گی ملک الموت ہماری روح قبض کر لے گا تو میرے ساتھ کیا چیز جانے والی ہے تو آئیے اس حوالے سے ہم وہ حدیث پیش کرتے ہیں جو حدیث صحیح مسلم کتاب الزہد کی ہے حدیث نمبر 7611 رابی حدیث ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعات فرمایا يقول العبد مالی مالی انما له من ماله ثلاث ما اکلا فافنا او لبس فابلا او آطا فاقتنا وما سوا ذالک فہوا ذاہب وچارکہو لنناس انسان بندہ یہ کہتا پھرتا ہے میرا مال میرا مال میری جائداد میری پراپرٹی جبکی اس کے لئے اس کے مال سے صرف اور صرف تین چیزیں ہیں تین چیزیں کیا ہیں پہلی چیز جو اس نے کھایا اور کھا کے ختم کر دیا دوسری چیز جو انسان نے پہن لیا جو کپڑے زیبتن کر لیے اور پہن کر کے ان کو بوسیدہ کر دیا وہ کپڑے پرانے ہوں گئے یا یہ ہے جو کسی کو بطور مدد مدد کے طور پر دے کر کے آخرت کے لئے اپنے لئے زخیرہ کر لیا یعنی اپنے مال کو اپنی زندگی میں صدقہ و خیرات کے طور پر دوسروں کی مدد کر کے دوسروں کی اعانت کر کے دوسروں کا تعاون کر کے مسادی جو مدارس کی تعمیر کر کے راہ خیر میں خرچ کر کے اس نے اپنے لئے آخرت کے لئے زخیرہ کے طور پر اکٹھا کر لیا اس کے سوا جو کچھ بھی ہے تو کیا حاصل ہے فہوا ذاہب وہ بندہ جو کہتا رہتا ہے میری پرابرٹی میری جائداد میرا مال میرا یہ میری کمپنی میرا گڑاؤن یہ اور یہ میری کمپنی کہتا پھرتا رہتا ہے وہ ایک دن آئے گا فہوا ذاہب یہ بندہ اس دنیا سے خالی ہاتھ چلا جائے گا وَتَعْرِكُهُ لِنَّاسِ اور اس مال کو اس جائداد کو اس پرابرٹی کو جس کو کہتا پھرتا تھا یہ لوگوں کے لئے چھوڑ کر کے اور آخرت کا سفر ترے تنہا اور خالی ہاتھ یہ تیہ کرنے والا ہے اور ہوتا یہی ہے انسان جب مر جاتا ہے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی یہ جائداد یہ پرابرٹی یہ بینگ میں یہ پیسے یہ سونے یہ چاندی یہ فلیٹ یہ بنگلے یہ ہویلیا یہ کمپنی یہ سب کے سب یہی رہ جاتا ہے اور وہ کس کے لئے چھوڑ کر کے جاتا ہے اس کے جو ورسہ ہیں اس کے حقدار ہو جاتے ہیں اس لئے میرے دینی بھائیو آپ کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے مال سے نمازہ ہے اس مال کو اپنی زندگی میں ہم راہ خیر میں خرچ کر لیں کار خیر میں خرچ کر لیں اپنے لئے زخیر آخرت بنا لیں تاکہ کل جو ہماری موت ہو تو ہماری یہ عامال سالحہ قبر میں ہمارے لئے روشنی کا کام دے سکیں عذاب قبر سے نجات دلا سکیں اور جب میدان محشر میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھائے جائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے ان عامال سالحہ کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جہنم سے بچا سکے اور ہمیں جنت کا حق باہ حق دار بنا دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما وصلا اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دارال خیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں روح محمد روح ورحمت اللہ علیہ یوہ علیہ روح یوہ روح روح یوہ بنا